بجو را دے کھشنا گوپالا بجو را دے کھشنا گوپالا جائے شریرہ دی بھگوان نے دو پرکار کی اگنی بتائی ہے یہ انہوں نے چوتھے دہائے میں اور انیس میں اس لوگ میں یہ بتائی ہے کہ دو پرکار کی اگنی ہوتی ہے ایک تو ہوتی کاماگنی ایک ہوتی گیاناگنی تو ایک اگنی تو بناش کرتی ہے جس کو کاماگنی کہتے ہیں اور ایک اگنی جیو کا ادھار کرتی ہی کلیان کرتی ہی جس کو گیاناگنی کہتے ہیں تو پرشنوہ بھی اگنی کیوں کہا گیا اگنی تو اس کو کہتے ہیں جو جلاتی ہے جس میں داہکتا شکتی ہوتی ہے داہ ملے جلانا اسی کو اگنی کہتے ہیں جس میں پرکاش ہوتا ہے اگنی میں کئی دھرم ہوتے ہیں تو داہکتا شکتی ہوتی ہے جلانے کی شکتی ہوتی اس میں پرکاش کی بھی شکتی ہوتی ہے تو دونوں میں داہکتا شکتی ہیں اس لئے تو اگنی کہا کام میں بھی داہکتا شکتی ہیں اور گیان میں بھی دونوں جلاتی الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اس لئے فرق کیا گیا یسی سربیک سمارم بھا کام سنکھلپ برجیتا گیاناگنی سرب کرمانی بھس بھا سات پورتی تھا وہی پندیت ہے کہ گیاناگنی تو سب کرموں کو جلا دیتی ہے اور جیو موقت ہو جاتا ہے اور ایک کرموں کو بندھا ہی آنا دی کال سے ہائے ہم لوگوں کو اسی بات کو گیاناگنی کرموں کو جلاتی ہے چوتھے دہائے میں 38 میں اس لوگ میں 37 میں 38 میں کہتے ہیں جو ستسنگ سے گیاناگنی ملتی ہے اس لئے ستسنگ کی بہت بڑی ملما ہے ایک گھری آدھی گھری آدھی میں پنیان تلسی شنگت ساز کی بھرت کوٹ اپراد ایک گھری ایک گھری کا آدھا آدھا کا آدھا ایک بٹا آٹھ گھری بھی اگر کسی کو ستسنگ مل جائے تو کروڑوں کروڑوں اس کے اپرادھ کرم جل جاتے ہیں ایسا کیوں کہا گیا ایسا اس لئے کہا گیا کہ گیاناگنی کرموں کو جلاتی ہیں بھگوال نے کہا یہ تھا ہی دھانسی سمجھ دھوگنر بھسوسات کو ارتیت تھا ارتیت تھا گیاناگنی سرکرمانی بھسوسات کو ارتیت تھا چوتھے دھیا میں 38 سوش لوگ بہتے ہیں جیسے بہت سی لکڑیوں کا ڈھیر ہو اور اس کو اگنی تھوڑی دنوں جلاتے کی راکھ بنا دیتی ہے پراجولی تگنی وہ ایسا جیاناگنی ہے ایسا ہی دھانسی سمجھ دھوگنر بھسوسات کو ارتیتی ہے وہ جلائی دیتی ہے تو بھگوال وہیں اُدھار دیتے ہیں جیسے ایسا ہی دھانسی سمجھ دھوگنر تمام لکڑیوں کا کی راشی سمجھ دھگنی جیسے جلا دیتی تھوڑی دیر میں وہ ایسا جیاناگنی سب کرموں کو تھوڑی دیر میں جلا دیتی ہے جیاناگنی سرب کرمانی سب پرکار کی کرم سنچی سے کرم پراد عبد کرم اسی لئے سستنگ کی مہیمہ ہے ایک بٹا دو سیکنڈ بھی سستنگ مل جائے تو سوار کا موک سے بڑا مانا گیا اُس کا کارن ہی ہے کہ وہ جیاناگنی سرب کرمانی بھسوسات کو ارتیت تھا جیو کو گیاں پراکت ہوتا ہے وہاں سستنگ مانے گیاں پراکت ہی اور کیا اُس ہی کے نام سستنگ ہے جہاں اُلکہ آگ گیاں پراکت ہوں میں ہم تم کو پیساز سکھا میں چندہ سکھا میں اسے والی صاحبی ہوتا ہے سستنگ کی پیچھے ہم جیسے لوگ واسنا بھی سکھاتے ہیں دھن سنچَ اے بھوگ سنچαι تو وہ نہیں جو سچ میں سستنگ ہے اور ستھوسطو ہے جہاں پر جیان کی پرابتی ہے جیان کی چرچہ ہے اس کو ستھوسٹو کہتے ہیں ستھوسطو کی پرابتی ہے جہاں ستھوسطو کی پرابتی نہیں ہے کیوں نام ماتر ہے تو وہ ستھوسطو نہیں ہے تو ستھوسط سے جیان کی پرابتی ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو گیان کے وچار آتے ہیں آتے ضرور ہیں اسے کوئی بات ہم نے سنا تو اس کا اہدے میں کچھ لکھ اثر پڑتا ہی ہے دیا کا سنا کچھ لکھ اثر تو پڑتا ہی ہے ایسا نہیں کی نہیں پڑے تو اس گیان یعنی وچاروں میں جو گیان وچاروں میں آیا اتنے سے ہی بہت سے کرم جل جاتے ہیں ہمارے ہم کو پتہ نہیں پڑتا لیکن بھگوان کہہ رہے ہیں بھائی پاپ دکھائی تو پڑتے نہیں لکڑی تو دکھائی پڑ جاتی جڑ گئی اب کرم کوئی دکھائی تو پڑتا نہیں نہ پاپ دکھائی پڑتا ہے نہ پونے دکھائی پڑتا ہے لیکن وہ ہیں کیونکہ پھنوں سے انداز لگائی جاتا ہے جیسے کسی لڑکے نے پڑھائی کہ آپ فجڈ ویجن آیا کیوں آیا اس نے پڑھائی کری تھی پھن سے کرم کا انمان لگتا ہے کوئی رڑکہ پھیل ہو گیا کیوں پھیل ہو گیا اس کا انمان لگ جاتا ہے اس نے دھیان پڑھنے میں نہیں لگایا مٹر گستی کرتا رہا دوسرا سیکنڈ کاس پاس ہو گیا کیوں اس نے محنت کیا لیکن کم کیا تو بھلو سے کرم کا انمان لگا جاتا ہے اس نے کرم کی ستہ ماننی پڑتی موسیقی موسیقی موسیقی